بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیری اچھی ہوں گے اگر کوئی ہائی پوٹینشل وائر ہائی وولٹیج وائر کسی بھی پول سے گر جاتی ہے اور آپ کا اور اس تار کا تقریبا جو ڈسٹنس ہے وہ ٹین میٹر کے اندر اندر ہے تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ضروری ہوگی اگر یہ احتیاط نہیں کریں گے تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور یہ نقصان موت تک جو ہے نا وہ لے جا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کس قسم کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ بھی کرنی ہے کہ ایسی احتیاط کرنی کیوں لازمی ہے دو جو مین پوائنٹ ہیں کرنٹ کے گزرنے کے کسی بھی اوبجیکٹ سے کسی باڈی سے کسی بھی کنڈکٹنگ وائر سے گزرنے کے لیے اس سے دو چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹن ہیں پہلی جو ہے وہ ہے پوٹینشل ڈیفرنس جس کو ہم عام فہم میں ولٹیج کہتے ہیں اور اگر ولٹیج ہوں گے مطلب ولٹیج ڈیفرنس ہوگا ایک سائٹ پہ ہائی ولٹیج ہوں گے دوسری سائٹ پہ لو ولٹیج ہوں گے تو کرنٹ آپ کا گزرے گا پر جمپل آپ کی گھروں کی کیس میں جیسے دو سو بیس ولٹ آ رہے ہوتی ہیں دو سو بیس ولٹ جو ہیں وہ آپ کمپیرزن کرتے ہیں ویڈ ریسپیکٹ ٹو نیوٹرل نیوٹرل آپ کا زیرو لیول پہ ہوتا ہے اور دوسرا لیول پہ ہوتا ہے وہ دو سو بیس ہوتا ہے ان دونوں کو جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ٹو 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 ہوتا ہے جب وہ ڈیفرنس پایا جاتا ہے تو آپ کے کرنٹ جو ہے ڈیفرنس آٹ آف جو آپ کی گھر میں اپلائیسی سے ہے الیکٹرک پلائیسی جیسے پین ہے لائٹ ہے فریج ان سے کرنٹ گزرتا ہے اور اس کے کرسپانڈ وہ آپ کو ایکشنز نظر آتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کلوز پاتھ پوٹنچل ڈیفرنس بھی ہے اور کلوز پاتھ بھی ہے مکمل پاتھ ہے تو پھر تو کرنٹ گزرے گا اب کلوز پاتھ نہیں ہے تو پھر بھی کرنٹ نہیں گزرے گا ٹھیک ہے کلوز پاتھ سے مراجی ہے جیسے آپ سوچ اگر پریس کرتے ہیں تو آپ کا پاتھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کلوز ہو جاتا ہے پین آن ہو جاتا ہے لائٹ آن ہو جاتا ہے جو ہی آپ اس کو اوپر کی طرف آپ پریس کرتے ہیں تو وہ اوپن ہو جاتا ہے دو تاریں جس طرح سے یہ جڑ جاتی ہیں یا اس طرح سے اوپن ہو جاتی ہیں بس اس کو آپ اس طرح سے ہی سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ جو جب دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کے پاس اس پرٹیکلر جو ابجیکٹ ہے چاہے وہ آپ کی بارڈی کیوں نہ ہو اس سے کرنٹ پاس کرے گا پس ان دونوں کیسے میں آپ نے تیار کرنی ہے اس کی ایک ایک ایسامپل دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کیس ہے ہمارے پاس ایک اپلائی کیوں گے لیکن پاتھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کلوز نہیں ہے پہلی چرط آپ کے پاس جو ہے وہ ولٹیج تو ہے لیکن جو کلوز پاتھ ہے وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بلب ہے وہ آپ کے پاس آنی ہو رہا ہے وہ جو کرنٹ ہے اس پرٹیکلر ابجیکٹ سے نہیں گزر رہا تب گزرے گا جب اس کے پاس یہ کمپلیٹ پاتھ ہوگا اور اس کو کمپلیٹ پاتھ ملے گا تو اس سے گزرے گا اس کو گلو کروائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوا ولٹیج ہونے کے باوجود پاتھ جو ہے وہ اوپن ہے لیکن آپ کے پاس جو ابجیکٹ ہے اس سے کرنٹ نہیں گزر رہا یہ جو اس کی دونوں جو ریکوائرمنٹس امید نہیں ہو رہی ہیں اب یہ دوسرا کیس ہے جس میں آپ پاس ولٹیج بھی ہے اور آپ کے پاس جو پاتھ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے کلوز ہے اب کیا ہوا آپ کے پاس کرنٹ اس پرٹیکلر ابجیکٹ سے اس کیس میں آپ کے پاس بلب ہے ابجیکٹ اور یہ اگر کسی انسان کو کرنٹ لگتا ہے تو اس کیس میں بلب کی جگہ آپ انسان کو سپوسٹ کریں تو وہ کرنٹ گزرتا ہے اور کرنٹ جب پاس ہوتا ہے تو وہ اپنا کمپلیٹ پاتھ کرتا ہے وہ ایکشن دکھاتا ہے بلب ہے تو اس کو آن کرے گا پنکھا ہے فریجر اس کو آن کرے گا اور اللہ نہ کرے کوئی انسان ہے تو اس کی بارڈی کو ڈیمیج کر دے گا تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ جب بھی ہوں گی تو اس کیس میں کرنٹ پاس کرے گا اب چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھتی ہیں جس میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے میں پریزنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر وائر گر جاتی ہے تو آپ نے کس قسم کی اتیاد کرنی ہے یہ دیکھیں یہ بندر نے جب پکڑا تو اس کا کیا ہوا پاس کمپلیٹ ہوگا کرنٹ اس کے بارڈی سے گزرا اور دیکھیں بارڈی کے پرزے پرزے ہوگیں کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس ہائی پوٹینشل وائرز میں تو اس طرح سے اللہ نہ کرے کوئی وائر زمین پر گر جاتی ہے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اسمانی بجلی ہے اس کے اس میں آپ دیکھو درخت کے درخت جال جاتے ہیں تو بہت ہائی وولٹیج کی وجہ سے اس طرح سے ہائی پوٹینشل وائر جب وہ کسی درخت پر گرتی ہے یا لائک دیٹ اس کو بھی جلا گرہ دیتی ہے ٹھیک ہے جی تو جب بھی آپ کے پاس ہائی پوٹینشل وائر جب گرے گی تو وہ اس طرح سے آپ کے پاس سپائرل بنائے گی سرکل بنائے گی ٹھیک ہے اور اس کی جو وولٹیج زیادہ آئی ہوں گے اس کے جہاں پر وہ پوائنٹ کنیکٹ ہوگا ہاں پر اس کے پاس وولٹیج زیادہ ہوں گے جس طرح سے اس کے دور ہوں گے تو وہ پوٹینشل جو ہے وولٹیج جو ہے وہ ڈیکریز کرتے رہیں گے جس طرح سے آپ کے پاس کنسنٹرک سرکلز بنتے رہیں گے ایک سرکل اور اس کے درمیان جو آپ کے پاس بلینک سپیس نظر آتی ہے تو اس کے درمیان ایک وولٹیج کریئٹ ہو جائیں گے ایک سرکل پر ہوگا تو آپ کو کران لگلے گئے تو اس میں یہ مارے پاس ہے آپ دیکھیں یہ باڈی ہے اب اگر آپ اسنا سے چلتے ہیں ایک سرکل پر آ جاتا ہے آئیکن سرکر وائر پر آ جاتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس لو وولٹیج کی طرف آ جاتا ہے تو اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس باڈی کو کے اندر سے کرنٹ گزر جائے گا کیونکہ وولٹیج آ جائے گا اور پاتھ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا کہ جو ابجیکٹ ہے اس کو کرنٹ لگے گا تو اب اس میں جو احتیاط کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس آپ سیم پوٹنچل پہ کھڑے رہے ہیں تو آپ کو کرنٹ نہیں لگے گا فرآب آپ ہائی پوٹنچل پہ ہیں تو آپ کی پوری پوری بارڈی ہائی پوٹنچل پہ ہے یا ایک آدھی بارڈی ہے آدھی لو پہ تو پھر آپ کو کرنٹ لگے گا لیکن اگر آپ کے پاس پوری کی پوری why 쭉 serpent star high potential پہ ہے یا لو پہ ہے پوری ڈھاپ آپ کو کرنٹ نہیں لگے گا اگر آپ اپنی باڈی کو بیلنس رکھیں اور دونوں پاؤں گسیرتے ہوئے آگے چلے جائیں پاؤں آگے پیچھے نہ ہوں بلکل ساتھ ساتھ ہوں آشتہ آشتہ جس طرح سے ایک رینگ نہ ہوتا ہے اس طرح سے چلے جائیں یہ دونوں پاؤں جمپنگ کر کے اس طرح سے چلے جائیں اس کیس میں جب بھی آپ کے پاس جو باڈی ہوگی وہ سیم پوٹینچل پر رہے گی بس بات مبائن میں یہ رکھنی ہے کہ پوٹینچل ڈیفرنس جو ہے ووٹیج کا جو چینج ہونا ہے وہ آپ کی باڈی سے گزار دے گا یہ ایک اور طریقہ ہے جس میں یہ دیکھیں بلکل آپ کے پاس سلو مینر میں پاؤں کو گسیرتے گسیرتے ربنگ کرتے ہوئے آگے جائیں اس کیس میں بھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ کرانٹ آپ کی باڈی سے نہیں گزرے گا اب ایسا ایسا آپ نے دور جانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ جو ہے وہ دس میٹر سے باہر نکل جائیں تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ سیف کریہ میں پہنچ جائیں ابھی تک کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی یوسفل ہوگی اور اس کو آپ آگے بھی شیئر کریں اللہ نہ کریں کسی کو کوئی چیز نسفیر کرنی پڑ جاتی ہے وہ احتیاط کریں اپنا خیال رکھیں گا نیکس ویڈیو تک لیے اجازت چاہوں گا سلام علیکم